مجھے اندر سے ایجنسیز کے اندر سے پیغام آیا کہ یہ پلان بن رہا ہے آپ کو قتل کرنے کا دین کے نام پہ وہی سلمان تاثیر والا قتل تو میں نے پھر دو جلسوں کے اندر اس کی بات کی میں نے ساتھ اکٹوبر کو میرا ایک جلسہ تھا اور اس سے پہلے چوبی سپٹیمبر کو میرا جلسہ تھا ان دونوں جلسوں میں میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے مجھے قتل کرنے کا کیونکہ وہ جو چار تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر وہ قتل ہے تو ان کے نام آ جائیں گے لہٰذا انہوں نے اس طرف پر ڈالا کہ جی وہ دینی انتہا پسند اشتعال میں آکے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا یہ پلان بنا تھا اور ان کو پتا تھا کہ اس سے ان کے اوپر سے اتر جائے گی بات تو یہ ساری پلاننگ بندی شروع ہوئی تب سے اور پھر وزیر آباد اب وزیر آباد میں کیا ہوتا ہے میں ذرا آپ کو پھر ذرا بتا دوں یاد کرا دوں کہ ہوا کیا وزیر آباد میں وہ جب اس لڑکے نے گولیاں چلائیں یہ جو نوید یا جو بھی اس کا نام تھا تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ اس نے پسٹل سے ریپڈ فائر کیا میں آپ کو یہ بتا دوں میں نے پسٹل شوٹنگ کی ہوئی ہے پسٹل شوٹنگ کے اندر اگر آپ سنگل شوٹ بھی چلاتے ہیں اور اگر آپ پریکٹس نہ ہو تو وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے کبھی ٹرائے کر کے دیکھیں لیکن اگر آپ ریپڈ فائر کرتے ہیں تو وہ ناممکن ہے جب تک آپ کو پریکٹس نہ ہو وہ ناممکن ہے کہ وہ سیدھا اوپر نہ چلا جائیں اس لڑکے نے اور اگر وہ پیچھے سے وہ ابتسام ہمارا ہیرو نہ آتا وہ بھی اللہ نے بچانا تھا مجھے وہ نہ اوپر اس کے ہاتھ کرتا تو وہ یہ ساری گولیاں اوپر لگ نہیں تھیں وہ کیونکہ اس کا ہاتھ لگتا ہے وہ اس کی گولیاں نیچے لگتی ہیں لیکن اس کا ہاتھ ایسے جاتا ہے وہ اوپر نہیں جاتا اس کا مطلب وہ ٹرینڈ آدمی تھا تو وہ وہ ادھر سے گولیاں دی لیکن جب میں گر رہا تھا میری ٹانگ پہ جب گولیاں لگیں کیونکہ ٹانگ پہ جب گولیاں لگیں میں گر گیا